گائز اگر آپ بھی انڈیا ورسز ویسٹ انڈیز کا میچ اپنی ہی موبائل پہ بلکل فری میں بلکل ایچ ڈی کالٹی میں آف لائن دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بلکل صحیح جگہ پہ صحیح ویڈیو پہ آ چکی ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دو ایسی زبردہ اپلیکیشن بتاؤں گا جس میں اگر آپ کا انٹرنیٹ پیکن نہیں بھی ہے تو بھی آپ بلکل ایچ ڈی کالٹی میں پورا کا پورا میش دیکھ پائیں گے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو انڈ تک زور دیکھنا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو دو اپلیکیشن بتاؤں گا اور دونوں کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن مل جاگا کیونکہ وہ پلی اسٹور پہ آویلیبل نہیں ہے جتنے میں دوست میں ہمارے چینل پر نیو آ چکے وہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر پریس کال ہو اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیو ڈیلی ملتی رہے اور اگر آپ کو ویڈیو کو لائک نہیں کت پلیس ویڈیو کو لائک کا دیجئے گا آج کجھے لائک کا ٹارگٹ ہے وہ ہے صرف پانچ سو لائک جلدی سے کمپلیٹ کا دیجئے گا سو دونوں اپلیکیشن کا لنک میں نے ڈیچے ڈسکرپشن میں دیئے گیا جا کے جا کے ڈانلوڈ کر لیں میں اپلیکیشن کو اوپن کرا کے دکھاتا ہوں فرسٹ اپلیکیشن کو کہ کیسے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے سو چلتے ہیں اپلیکیشن کی طرف سو لیٹس گو سو ایڈیو کین سی گیز میں نے یہاں پہ اپلیکیشن کو جو اوپن کر لیا اور یہاں پہ آپ کے ویسے اس طریقے سے اپشن آ جاتے ہیں سب سے پہلے اپنے لیفٹ کی طرف سوائپ کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ کو سپورٹس کا اپشن مل جاتا ہے اگر آپ لائیب میچ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ پیٹی سپورٹ یہ ٹین سپورٹ پہ آپ کلک کریں گے یہاں پہ آپ ٹین سپورٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے دو اپشن آ جائیں گے لنک ون فاسٹ یا لنک ٹو تو آپ نے لنک ون فاسٹ پہ کلک کرنا ہے تو آپ کا میچ ویداؤ بیفرنگ بالکل فاسٹ لی آپ کا میچ چلنا سٹارٹ ہو جائے گا لیکن اس کے لیے آپ کو دوسری اپلیکیشن چاہیے ہوگی ایم ایکس پلیئر پرو اگر آپ ویداؤٹ انٹرنیٹ جا کے دیکھنا چاہتے ہیں محس آف لائن میں تو آپ کے پاس ایم ایکس پلیئر ہونا چاہیے پرو جو کہ اس کا بھی میں نے نیچے رسکرپشن میں لنک دیا گیا جا کے ڈاؤنلوڈ کریں دونے اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آگروں پرس کھا لیں اور بتائیے گا آج کا میچ کون جیتنے والا ہے انڈیا یا پھر ویسٹ انڈیز اور آپ کی فیورٹ ٹیم کون سی ہے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیار رکھے گا ٹک کیئر کھڈ بائی